کس کے خلاف اٹھی عرب تھے عربوں کے خلاف قریشی تھے قریشیوں کے خلاف حاشمی تھے بنو حاشم کے خلاف اٹھی تلوار تو قوم پرستی سے بچنے کے طریقے نمبر ایک اپنی قوم کی تعریف دوسری قوم کے سامنے مت کرو اپنی قوم کے اندر کر لو اتنا مسئلہ نہیں ہے دوسری قوم کے سامنے جب کرتا ہے نا تو دوسرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے نیچہ دکھا رہا ہے جیسے آپ نے آپ کے اببہ تھے اببہ کے سامنے آپ نے کہہ دیا اببہ وہ جو عصیم کے اببہ ہیں بڑے سخی ہیں ہو سکتا ہے ریپورٹ صحیح ہو لیکن آپ کا اببہ سمجھے گا اس کا مطلب میں کیا ہوں میں کیا سخی نہیں ہوں آپ کہیں گے میں نے تو نہیں کہا آپ سخی نہیں ہیں میں تو کہہ رہا ہوں عصیم کے اببہ بہت سخی ہیں اببہ کہہ گا بیٹا اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ میں سخی نہیں اب آپ جب کہتے ہیں نا فلاں قوم بہادر ہے فلاں سخی ہے دوسری قوم سمجھتی ہے ہم شاید بزدل ہیں ہم کیا ہیں ہم بزدل ہیں وہ سمجھتے ہیں حالانکہ بات ہو سکتا ہے صحیح ہو کسی قوم کے سامنے جب آپ کرو گے تو وہ یہ سمجھے گی کہ یہ میرا مزاق اڑا رہا ہے اس سے شیطان اس کو موقع دیتا ہے لڑائی کا دوسرا کہہ ہے بھئی دوسری قوموں کی تعریف کیا کرو اس سے کیا ہوگا آپ دیکھنا جب آپ دوسری قوم کی تعریف کرو گے نا اس کے موپے یار تمہاری قوم میں یہ خوبی ہے فوراں پتہ کیا کہہ گا یار ٹھیک ہے ہمارے میں یہ ہے لیکن تم لوگوں میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہم میں نہیں ہے تو یہ اچھا لگتا ہے اپنے وہ میں شیر پڑھ رہا تھا نا وہ کیا ہے یار ہم کو دیکھ کے شرمہ ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا آپ کی محبوبہ کی آپ تعریف کرو اور وہ شرمانے لگے اچھا لگتا ہے وہ خودی شیشے کوئی تو ہی تعریف نہیں کر رہا اس کی خود شیشے میں دیکھ کے کہہ رہی ہے ماں کتنی اچھی لگ رہی ہوں پھر خودی شرمانہ شروع کر دیں گے تو لوگ کہیں گے اب کوئی اور تعریف کرے نا پھر تجھے شرم آئے تم اچھا لگتا ہے خودی شیشے میں دیکھ کے اپنی تعریف کر رہی ہے اپنی بیوٹی کی اور پھر تجھے شرم بھی خود بخود ہی آ رہی ہے یہ ٹھیک بولو نہیں ہے تو اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں آج ہو رہا ہے ایسے ہیں بہت ساری قومیں آ رہی ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ ہم ایسے ہیں ہم یوں ہیں ہم فلانہ ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں میرے بھائی یہ قوم پرستی کی طرف تمہیں دھکے لیں گے اور بالاخر تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے اللہ صرف کلمے کو اور عامال کو مانتا ہے ہم اللہ کے بندے پہلے ہیں باقی قوموں میں بعد میں ہم لوگ سب سے پہلے ہم کس کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم نے تمہیں ایک انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اچھا ایک حجیب بات آپ دیکھو بڑی خاندانی بات ہے اللہ چاہتے ہیں نا سب ایک جیسے ہوں دیکھو میں تو بہت بولتا ہوں نا چار شادیاں چار شادیاں بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لئے پھر اللہ نے ایک بیوی کو کیوں پیدا کیا ان کی بھی تو چار بیویاں ہونی چاہیئے تھیں کیا خیال ہے اس میں حکمت تھی وہ حکمت یہ تھی کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو اس لیے اللہ نے ان کے لئے ایک بیوی پیدا کی بات میں تھی کہ سوتے لے سکے ہوں گے لیکن ان سب کا نصب جا کے ایک ماں پہ ملتا ہو اگر آدم علیہ السلام کی چار بیویاں ہوتیں تو ہم کہتے یار میں تو آدم علیہ السلام کی فلاں بیوی کی اولاد میں ہوں اور امریکہ والے وہ دوسری بیوی کی اولاد میں ہیں لہذا ہمارا رشتہ امریکہ والوں کے ساتھ نہیں ہے ہمارا تو ان کے ساتھ اللہ میاں نے یہ سیٹ اپ بھی ختم کر دیا بولا بھائی تم بعد میں جس کی اولاد ہے ہوئے لیکن سب کا سلسلہ جا کے جیسے ایک باپ پہ ملتا ہے ایک ماں پہ بھی ملتا ہے ماں بھی ایک ہے سب کی باپ بھی ایک ہے خوبڑی شریف میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے یہ ایک منکر حدیث نے مجھ پر اشکال کیا تھا اس نے کہا اگر یہ چار شادیاں اتنی ہیں نا اگر یہ فطرت ہے تو آدم علیہ السلام کے لئے اللہ چار بیویوں کو پیدا کرتا کیونکہ فطرت کا خیال تو اللہ نے اس وقت بھی کرنا ہے نا میں نے کہا اس میں یہ حکمت تھی بھائی اللہ نہیں چاہتے تھے یہ لوگوں میں سو تیلہ پنو بعد میں تو وہ تو لازمی ہوگا نا لیکن شروع میں سارے جا کے ایک باپ سب کی تو ماں بھی سب کا سب کی ایک ہی ہو تاکہ لوگوں میں پھر یہ فخر نہ کر سکیں تو کالے ہوں گورے ہوں اونچے قد ہے چھوٹا قد ہے سب جا کے ایک ہی اممہ قیامت کے دن سارے اپنی اممہ سے ہم ملیں گے کی نہیں ملیں گے حضرت ہوا سے اور سب آدم علیہ السلام سے ملیں گے جا کے تو آدم علیہ السلام کتنا خوش ہوں گے اور اگر آدم علیہ السلام لڑتا ہوا دیکھیں گے یہ پنجابی ہے یہ پتھان کو مار رہا ہے وہ پتھان مہاجر کو مار رہا ہے مہاجر پتھان کو مار رہا ہے وہ سندھی کو مال رہا ہے تو آدم علیہ السلام کو بھی غصہ آئے گا ہماری اممہ کو بھی غصہ آئے گا اور جس نے ہمیں بنایا ہے سب سے زیادہ غزبناک وہ ہوگا ایک آخری بات اور بھی میں کرلوں دیکھو قوم پرستی صرف شو بازیوں میں نہیں ہوتی ایک اور چیز میں قوم پرستی بہت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور آپ جواب میں یہ کہو کہ ٹھیک ہے یہ اسلام کا حکم ہے لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے ہماری یہ پرمپرہ نہیں ہے ہمارا خاندانی روایات اس کے خلاف میں کسی گاؤں میں گیا میں نے وہاں بیان کیا کہ لڑکیوں کو وراست دو بھائی باپ جب مر جائے نا تو بیٹی کا حصہ ہے وراست میں اسے معاف نہ کروایا کرو بہت بڑا ظلم ہے یہ تو وہاں کاؤں والوں نے مجھے کیا محصہ اب ہمارے ہاں جو رواج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بہنوں کو حصہ ملے اب کیا کرے ہمارا رواج ہی ایسا ہے ہمارے ہاں تو نہیں دیا جاتا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ دیں حصہ پھر جب اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو جہنم میں ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں اللہ چونکہ میں فلاں قوم سے تھا فلاں علاقہ ہے یہ گوگل میپ پہ میری لوگیشن بھی دیکھ لے دلیل دے دینا اس علاقے کے لوگوں میں چونکہ رواج ہی نہیں تھا بہنوں کو وراست دینے کا تو اس لیے میں نے وراست نہیں دی تو اللہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس علاقے والوں کے لیے الگ جنت بنائی ہے اور ان کے لیے الگ قرآن نازل کیا ہے یا میں نے جو قرآن نازل کیا تھا نا اس میں لکھا ہوا تھا بہن کو اتنی وراست ملے گی بشرت ہے کہ وہ فلاں گاؤں میں نہ رہتی ہو تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ایسی کوئی آیتیں اس وقت نازل کر دے یا کوئی الگ سے دپارٹمنٹ آپ کے لیے جنت میں الگ بنا لے کہ عام نورمل لوگوں کے لیے یہ والی جنت ہے اس علاقے کے گاؤں کے لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ دین ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اگر اللہ کو مطمئن کر لیں مفتی کو تو آپ کر سکتے ہو مطمئن اللہ کو کون کرے گا اور میں نے کہا اگر ایسا نہیں اللہ کہے گا نا 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 جب میں نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ساری دنیا کے سارے انسان عرب اجم کالے گورے پتھان سندھی پنجابی سرائی کی معاجر سب کی طرف میں نے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا ایک جیسی تعلیمات دی ہیں سب کو اسی تعلیمات کو فالو کرنا ہے لہذا میں یہ عذر نہیں مانتا تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے آپ مطمئن کر لوگے قیامت میں اللہ کے عذاب سے بولو نہیں بڑھ سکتے شرعی پردہ ہے نا عورت پہ بھابی پہ پردہ فرض ہے نا دیور سے کرنا اب چک بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی بتاؤ میں بعض دیندار لوگ ہیں علماء ہیں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کی بھابی آپ کے سامنے کیوں آتی ہے بھابی پہ تو فرض ہے آپ بتا تو دو پھر آئے تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے آپ مسئلہ تو سمجھا دو نا یا کم از کم اپنی بیوی کو تو منع کرو دیور کے سامنے جانے پہ جانے سے تمودے صاحب ہم لوگ کیاں یہ رواج نہیں ہے ہمارے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے میں نے کہا اللہ کے ہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھابی دیور کے ساتھ سامنے آکے بیٹھے اللہ کے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے آپ کے ہاں نہ بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا ہے تو پھر جنت میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی جنت کس نے بنائی ہے بھائی اللہ میانے تو آپ اللہ کو بتا دینا اللہ میں چونکہ ایسی قوم سے میرا تعلق تھا ایسے خاندان سے تعلق تھا کہ تُو نے سورہ نور میں کہہ دیا کہ عورت کس کس کے سامنے آ سکتی ہے تُو نے اس میں دیور اور جیٹ کا ذکر نہیں کیا تو اے اللہ تُو ہم سے پوچھ کے اگر قرآن نازل کرتا تو ہم تجھے بتاتے کہ فلا علاقہ گوگل وہی لوکیشن دکھا دیتے کہ اللہ اس علاقے کے لوگوں میں رواج ہی نہیں تھا تو ایک خوصین میں ایک آیت تھوڑی سی نازل کر دیتا کہ ان لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں جیسے میں اپنے بیان میں کہتا ہوں نا کہ لوگ پاگل ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہے سوری الٹا کر دی ہم نے آج میں ہر چیز کو الٹا کر رہا ہوں وہ ایک صاحب میرے پاس ہے مصدرہ باج ہر کام الٹا ہو رہا ہے میں نے کہا الٹا کرو تو سیدھا ہو جائے گا ہر کام میں ایسے کہتا ہوں نا کہ سوائے ان کے جو تو اللہ میں ابھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں قرآن میں نازل کر سکتا تھا کہ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لئے نہیں ہے اصل تو یہی ہے کہ عورت پردہ کرے لیکن فلا فلا قوم میں چونکہ رواج نہیں ہے لہذا وہ کیا کریں مستثنہ تو اگر یہ اللہ نازل کرتے نا تو عرب سب سے پہلے کھڑے ہوتے عرب کہتے ہیں ہمارے ہاں بدپرستی کا رواج ہے بھائی ہم بدپرستی نہیں چھوڑ سکتے تھے تو اللہ تُو نے ہماری سنینی ٹھیک ہے نا اور پاکستان میں فلا گاؤں کے لوگوں کی سننے تُو نے آیتیں چینج کر دی تو اللہ میرے بھائی بدپرستوں کی نہیں سنتا جو باپ دادا سے آج ما شاء اللہ وہ ہندو مسلمان ہوئے ہیں نا اللہ ان کی آج اثر کے بعد آئے پہلے میں نے ان کو بلائے تھا مغرب کی میں آ جائیں لیکن پھر میں نے کہا زندگی موت کا بروسہ نہیں ہے جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ کرو بھائی اس کام میں تو ان سے بدپرستی سے توبہ کروائی ہم نے بھائی بدوں کی عبادت نہیں اب یہ بچارے کتنی ٹینشن میں ہیں کہہ رہے ہیں یار میں آناؤنس کیسے کروں گھر جا کے اللہ ان کو استقامت دے میں نے تو کہا ہے بھائی اگر کوئی خطرہ ہے جانوان کا تو ابھی آناؤنس ویڈیو نہ لیند بھی وہ بچارے نہیں وہ اس کو پھیلانا چاہتے بڑے مسائل ہوتے ہیں دنیا بیسے بڑی براؤٹ مائنڈڈ بنتی ہے آزادی 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 و آزادی کہیں نہیں ہے تو کتنا مشکل ہے بدپرستی کو چھوڑنا یہ کہہ رہے ہمارے صدیوں سے باپ دادا ہندو ہیں بدوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں لیکن ایک بندے نے چھوڑا اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو تو ایک بندہ اپنا پورا مذہب چھوڑ کے یوٹن لے رہا ہے یہ مجھے کہنے لگے اگر میں اسلام خبول نہیں کرتا تو کیا ہے آپ اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا میں نے کہا بھئی اللہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ ہے میں نہیں کہتا کون کہہ رہا ہے جس خدا نے قرآن نازل کیا اللہ کہتا ہے میں اسلام کے علاوہ کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کروں گا اب آپ کو اللہ کی بات پر یہ قرآن پر یقین آتا ہے تو مان لو نہیں آتا ہے تو بھئی جہاں بہت سارے ہندو آ رہے ہیں آپ بھی ایک ہندو ہو مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں تو اللہ رسول نے بتایا ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے آگ رکھی ہے ہمیں تو یقین ہے اس لئے ہم اسلام کو الحمدللہ نہیں چھوڑتے کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے اللہ ہمیں استقامت دے آپ کو یقین ہے تو مان لو بھائی نہیں ہے تو پھر انہی بتوں کی عبادت کرتے رہا انہی پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناو اور انہی کے سامنے جھکو یہ کہہ کے کہ میرے باپ دادا بھی یہ کام کیا کر دے اگر آپ کو اتمنان ہے لیکن اللہ کا شگر ہے اللہ نے ان کو سمجھ دی عقل دی کہتے ہیں میں تو بہت عرصے اسلام پر تحقیق کر رہا ہوں بیانات بھی سنتے تھے مولانا تاریبیل صاحب کو بہت سنا ہے انہوں نے تو یوٹن لے لیا نا الحمدللہ تو میرے بھائی جب ایک آدمی پورا کلچر اللہ اس کو چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں تو ایک عورت سے جیٹھ اور دیور سے پردہ کرتے کہ اس کو موت کیوں آ رہی ہے اس کا یہ وزار اللہ مان لے گا کہ ہمارا کلچر نہیں تھا یہ تھوڑی مانے گا کل کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا جو مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے اب دیکھو ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں تو میری والدہ نے مجھے کہا تیری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں تو جا کے ان کے سامنے چائے رکھ دے اس نے موں پہ پردہ ڈالا اور چائے رکھ دی ماں باپ نے غصہ کیا کہ نقاب کیوں لیا وہ لوگ سمجھیں کہ مذہبی گھرانہ ہے ہماری بچی کا رشتہ ٹوڑ جائے گا تو بچ لڑکی مجھ سے پوچھ رہی ہے انڈیا سے تھی شاید کوئی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں چہرہ کھول سکتی ہو کیا ہو رہا ہے یار مسلمان ماں باپ کو اول تو تم اپنی لڑکی کو کیوں وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو ان کے سامنے چائے لے کے جا رہی ہے خواتین ہوتی ہیں تو ایک الگ بات ہے ان کے تو مرد بھی آئے ہیں ایک تو میری یہ سمجھ بھی نہیں آتا یہ رشتہ لینے باپ جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے باقی کیا لگتا ہے یہ کیوں جا رہا ہے وہاں پہ ہر کام غیرت کے خلاف ہماری سوسائیٹی میں ہو رہا ہے تو جو لڑکا جائے وہ دیکھ لے سمجھ میں آتا ہے نا اس کے دوست بھی آ رہے ہوتے ہیں اس کے کزن بھی آ رہے ہوتے ہیں اب کچھ غیرت اور شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار اپنی بی بی تو ان کو کیوں دکھا رہا ہے بھائی تو اب کیا مسئلہ ہے میں نے ان سے کہا کہ بھائی کیری میرے اب با ڈپریشن میں جا رہے ہیں ہارٹ پیشنٹ ہے میں نے کہا جانے دوں یہ ڈپریشن بنائی بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ تو غیرت کے خلاف ہے بھائی تو ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لیمنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ بہن کا رشتہ ہے اور چائے لینے کے لیے آپ کو پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہے ہیں اور آپ کو کہا جا رہے ہیں چہرہ کھول کے بیٹھو گفشب لگاؤ ان سے جا کے تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہم بڑے براؤٹ مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں لبرل لوگ ہیں تو میں نے اس کا کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے جوان لڑکی پر تو چہرہ چپانا فرض ہے اس نے کہا ہاں دیکھو بڑے آج کل علم بھی بہت ہو جاتا ہے کہتے ہیں میرے اب ماں باپ کہہ نہیں چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو امام شافی کیا کہتے ہیں امام حنیفہ کیا کہتے ہیں وہ فلا فلا قصور اختلافات میں نے کہا ان سے کہو ابا اختلافی ہے لیکن جب فتنے کا خوف ہو تو سب کے نزدیک کیا ہے چہرہ چپانا فرض ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا ہے اختلاف کی وجہ سے گنجائش بھی ہے تو جو عورت پردہ کرنا چاہتی ہو چہرہ چپانا چاہتی ہے اس سے زبردستی چہرہ کھلوانا یہ سب کے نزدیک حرام ہے اس میں کسی کا بھی اختلاف اگر کسی امام کا قول یہ ہے بھی نا کہ چہرہ چپانا فرض نہیں ہے تو اگر کوئی عورت چھپانا چاہے تو اس امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کا چہرہ کھولنا فرض ہے افضل تو سب کے نزدیک یہی ہے کہ جوان عورت کیا کرے گی چہرہ چھپائے اس کی مثال ایسے ہے جیسے مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد دو نفل گریبی ہے پڑھو یا نہیں پڑھو لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہو تو اس کو روکنا جائز ہے اب کوئی روک رہا ہے بھے نہیں پڑھتو آپ کہوں کہ یار یہ میں تو پڑھوں گا وہ کہا کہ فرض تھوڑی ہے چھوڑو کہا کہ فرض نہیں ہے نفل تو ہے نا تو مجھے کیوں مصطاب کام سے روک رہے ہو یہ کوئی شریع دلیل نہیں ہے تو وہ لڑکی خود ہوتی تو چلو اس کی بہنوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی یا ہونے والے یا ہوتے ہوتے رہ جانے والے شوہر نے دیکھنا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے باقی خاندان کیوں دیکھ رہا ہے بھئی آ کے بڑی بغیرتی ہیں مارکٹ میں ہولسل کے ساتھ سے چل رہی ہیں پھر میں نے کہا کہ دیکھو جیسے ہی بچارہ ہندو جو مسلمان ہوئے نا میں نے کہا بھئی ڈڑ جاؤ یہ تو خود اپنی مردی سے ہوا ہے بھائی لیکن استقامت پر قائم رکھنے کی ترغیب دینا تو ہمارا فرض ہے نا دیکھو کیسا اللہ نے اسلام کا وہ بنایا ہے دنیا کی کسی قوم میں اتنی مذہبی آزادی نہیں ہے جو چاہے جب چاہے آکے اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلام پھر سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے پہلی صف میں اب کوئی آج ہندو مسلمان ہوا امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے بھئی آپ کو پتا ہے دوسروں کی عبادت گاہوں میں ایسا نہیں ہوتا فرق ہے جب کوئی اسلام پہلی صف حرم میں ہم جاتے ہیں نا بلکل بیت اللہ کے ساتھ ہو کے میں نے وہاں بیت اللہ میں دیکھا ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنے والے لوگ رکشہ ڈریور بھی ہوتے ہیں جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا دروازہ گلتزم جسے کہا جاتا ہے یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو یہ ایسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے سیدھے ہاتھ والا حصہ یہ کہلاتا ہے ملتزم یہ حصہ کیا کہلاتا ہے التزام کہتے ہیں چمٹنا ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے تو یہاں پہ اپنے دائیں رخصار کو رکھ کے اللہ سے گڑ گڑانا رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا یہ سنت عمل ہے سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہے تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر یہ ایسے ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیگ مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں نا یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے دروازے پی جاتے ہیں نا اس کی گیٹ پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے تو اللہ نے اس چنگاری کو ڈھنڈا کرنے کے لیے اللہ خود تو اور سے نیچے نہیں آتا نا تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے یہ میرا گھر ہے آپ سفر سے آتے ہو اپنے والد کی گھر جاتے ہو نانی کے گھر جاتے ہو ہوتا ہے نا خالہ کے گھر جا رہے ہو اب ہمیں بھئی اللہ سے محبت ہے تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں ہم عرش میں تو نہیں جا سکتے تو اللہ نے ہم پر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا یہ کس کا گھر ہوگا یہ میرا گھر ہوگا جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منصوب ہے اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی اور اگر کوئی خوشک دماغ کا خوشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا اور اس کے گرد تواف لگانے کو تواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا اور ملتظم پہ جا کے رخصار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا اس سے زیادہ اس کو نہ حچ کا مزا آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزا آئے گا لیکن جس کو یہ پتہ ہے کہ اس پوری روح زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کیوں اس کی نسبت کہاں ہے عمرہ القیس نے کہا تھا مجنون تھا مجنون جو لیلہ کا عاشق عرب شائر یہ کیا کرتا لیلہ کا جہاں گھر تھا تو درو دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا اور کبھی اس دیوار کو چوم رہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہے تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے شیر میں لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں اتنی بھی سینس مجھے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے لیلہ یہ محلہ لیلہ کا محلہ ہے یہ درو دیوار یہ گلی کس کی ہے لیلہ کی ہے لیکن کیا ہے جب ہم مقات کروس کرتے ہیں نا ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھئی وہ بھی سیمٹ اور گارے کے ہیں یہ بھی کیا ہے بلکہ وہ تو ریگستان ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں آپ کہہ سکتے ہو بڑی لکجری لائف ہے تیل ہے تو تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے صرف وہاں تھوڑی ہے لیکن جب ہم مقات کروس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے جو بھی مکہ آنے کے ارادہ کرے گا وہ لبائک اللہم لبائک کہے بغیر مقات کروس نہیں کر سکتا اور اس کو اپنا صلاح ہوا لباس اتارنا پڑے گا اس پہ بہت ساری پابندیاں کیوں تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھئی تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے اتنا سا گھر ہے چند فٹ اس کے عذاب کتنے زیادہ ہیں کتنے زیادہ عذاب یہاں کروس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لبائک اللہم لبائی یہ اللہ میں بار بار حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے یہ کس کے شہر کے آداب ہے بھئی ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں آپ جب ڈیفینس ایریہ میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو بھئی یہ عام علاقہ نہیں ہے آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی حتیات کے ساتھ جاؤ گے نا آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں اسی حکومتی ادارے میں اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو تو اللہ کہتا ہے پوری روئے زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کونسا ہے مکہ ہے اور میرا گھر کونسا ہے بیت اللہ اور کیسا گھر ہے بھئی چار دیواری کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف تو یہ جو ملتزم ہے نا ملتزم یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخصار کو رکھے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی آپ بھیکاری تھے کھانے کو روٹی نہیں پہننے کو کپڑا نہیں کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی اور آپ کسی سیٹ کے گھر کی چوکٹ پہ جا کے پڑ جاؤ تو سیٹ کو ترسائے گا کی نہیں آئے گا ایک ہے فون پہ کسی سے آپ عرضہ مانگ رہے ہیں ایک ہے اس کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں ایک شاعر نے کہا نا بھیگ مانگنے کے لیے گیا کسی سیٹ کے گھر پہ تو رات تھی بارش بھی ہو رہی تھی سردی بھی بہت تھی اس نے جا کے یہ شیر پڑا کہ تاریخ رات نے ایک کمزور اور بدحال کو تیرے گھر کی چوکٹ پہ لاکے ڈال دیا ہے تو وہاں بھی بیت اللہ کے دروازے پہ نا دیوار سے چمٹ کے اللہ سے اسی طرح سے مانگا کرو تو آج سیلفیوں پہ زور ہے بس بیت اللہ میں میں نے دیا ریکارڈ رہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھ کے آئیں تواف کرتے ہوئے بھی لوگ سیلفی بھائی تم لو سیلفی ہم منع نہیں کر رہے بعد میں کرلو یہ کام پہلے عبادت تو کرلو صحیح طریقے سے عبادت تو کرلو بھائی پہلے صحیح طریقے کس مقام پہ تم پہنچے ہوئے ہو تمہارے تمہیں تو اللہ نے اپنی چوکٹ پہ لاکے ڈال دیا ہے کتنا بڑا احسان ہے وہاں رکشے والا بھی جائے گا ٹیمارٹر والا بھی وہاں صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب کے رویل فیملی کے کسی فرد کو تو جانے کی اجازت ہے نا 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 اگر ایسا ہوتا تو ہم جا سکتے کیا کیا خیال ہے بھائی تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس روح زمین پر اس کائنات پر جو سب سے بہترین اور معظم جگہ تھی اللہ نے وہاں کے لیے کوئی لائسنس نہیں رکھا کہ جو اس ڈگری کے ہوں گے سترے گریڈیا اس سے اوپر کے ہوں گے یا فلا قوم کے ہوں گے جو عربی ہے وہ تو آ سکتا ہے عجمی نہیں آ سکتا پتھان آ سکتا ہے پنجابی نہیں آ سکتا پنجابی آ سکتا ہے مہاجر نہیں آ سکتا کوئی شرط اللہ کے ہاں ایسی نہیں اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کوئی مشرق جزیر عرب میں داخل نہیں ہوگا یہاں وہ آئے گا جو صرف مجھے خدا مانتا ہے تب ہی وہاں جزیر عرب میں کوئی مشرق نہیں دا سکتا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو جو بتوں کی عبادت کرتا ہو اس کے داخلے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے سعودی گورمنٹ نے نہیں اللہ نے لگائی ہے سعودی گورمنٹ نے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے لگائی ہوئی یہ پابندی کتنا بڑا اللہ کے احسان ہے بھائی کوئی کلمہ پڑھ لے اللہ کہتا ہے میرا گھر سب کے لیے کیا ہے کھلا ہوا ہے ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں آج تھوڑا سا دائم آئے چلا گیا میں بیان میں کہ یہ قوم پرستی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسلام میں قوم پرستی ہوتی تو پہلی صف میں سارے پتھان ہوتے ہیں دوسری صف میں کوئی اور قوم کے بندے ہوتے ہیں تیسری میں الگ قوم کے بندے ہوتے ہیں اللہ نے کہا نا 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 جو آئے صف اول سب کے لیے بیت اللہ سب کے لیے تواف حج عمرہ ملتظم سے چمٹنا حجر اسود کو چومنا یہ سب کے لیے اوپن ہیں رش کی وجہ سے کوئی نہ جا سکے الگ بات ہے تو بس وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں وہ کیا کیا میں بتا رہا تھا اب دماغ سے ہی نکل گیا بڑا مزے کا واقعہ تھا میں بات کیا کر رہا تھا ہاں ہمارے حضرت فرماتے ہیں تو ایک عربی بددو وہ صف اول میں کھڑا ہوا ہے نا امام کے بالکل پیچھے کوئی شرطہ آیا رویل فیملی کا کوئی بندہ آ رہا تھا اس کی بچارے کے مسئلے تھے سیکیورٹی کے سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو وہاں کھڑا کرنا تھا بعض لوگ سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے کہ کوئی مشکوک آدمی نہ آئے تو شرطوں نے اس بددو سے بولا تو پیچھے چلا جائے ادھر چلا جائے یہاں وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں یا کوئی بھی بادشاہ کا نائے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے کر رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی حضرت فرماتے ہیں بددو نے اس شرطے کو بولا گل لا الہ الا اللہ گل کو بولتے ہیں گل کہہ رہے تو کلمہ پڑھ دے دوبارہ اسلام قبول کر لے وہ بددو تھا عربی دیہاتی حضرت فرماتے ہیں مجھے اس کا انداز اور سادگی بڑی پیاری لگ رہی تھی جب وہ پولیس والا اسے کہتا بھائی یہاں وہ باشتہ سلامت یا ان کے نائے بارے اور سیکیورٹی کی میں نے بہلے بتایا وہ مسئلہ کیا تھا تاکہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں سیکیورٹی بگوٹی ہونے نہیں چاہیے اللہ پہ توقع ہونا چاہیے اپنی دکان میں تالہ مت ڈالا کرو جب یہ باتیں کرو نا تو اپنی دکان میں تالہ اپنے لوکر کے پاسفرڈ مجھے بتا دو سارے میں اناؤنس کر دوں گا بات وہ کرو جو گراؤنڈ ریالیٹی سے جتنے قتل ہوتے ہیں بغیر سیوٹی کے زیادہ تر قتل ہوتے ہیں اچھا خیر بہت فرماتے ہیں اس نے بولا پھر وہ شرطہ کہتا ہے ابھی پیچھے ہڑے عربی میں کہہ رہا ہے نا پیچھے ہڑے وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا کلمہ پڑ یعنی دوبارہ اسلام قبول کر کیا مطلب یہ جگہ اللہ کا گھر ہے بھائی اس میں بادشاہ اور غریب وزیر سب کیا ہیں برابر ہیں حضرت کہتے ہیں وہ بچارہ کیا سمجھا رہا ہے اس کو ابھی سیکیورٹی کا مسئلہ وہ کہہ رہا ہے سیکیورٹی گئی تیل لے لیں تو پہلے اسلام تو قبول کر دوبارہ تیرا تو نکہ بھی ٹوڑ گیا یعنی ایک بددو کو بھی یہ پتا ہے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا جو یہاں آکے یہ باتیں کرے گا گویا کہ وہ دار اسلام سے کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہے اس فرماتے ہیں اسے بددو کے اسٹائل اور اس کی سادگی اور اس کے ایمان اس پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ تو جب بھی کوئی مسجد میں آکے پیچھے کرے نا بولے قل لا الہ کلمہ پڑھا دوبارہ نکلی